ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان ممتاز جمالی فور نیوز آن لائن کے ساتھ اور اس وقت ہم بات کریں گے دعا زہرہ کی بازیابی اور لاہور سے کراچی منتقل کرنے کے حوالے سے کہ پولیس جو ہے روانہ ہو چکی ہے اور پولیس نے درخواست واقعی طور پر وہاں کے عدالت میں جمع کرا دی ہے عدالت نے کیا ڈاریشن دی ہے کیا دعا زہرہ کو آج ہی کراچی منتقل کیا جائے گا کراچی منتقل ہو بھی جاتی ہے تو کون سے شیلٹر ہوم میں ان کو رکھا جائے گا کتنے روز کے لیے ان کو رکھا جائے گا کیا شیلٹر ہوم میں جب دعا زہرہ ہوگی تو ان کو اپنے والدین سے ملنے کی اجازت دی جائے گی اگر اجازت ملے گی بھی تو کون سا ادارہ کون سا میجسٹیڈ اور کون سا جج ان کو اجازت دے گا تمام تر صورتحال سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کورٹ ریپورٹر شاہد حسین شاہد اسے نے جیسے کل ویڈیو بنائی یہاں سے پولیس روانہ ہو گئی ہے تمام تر تفصیلات سے آگا کا شاہد لیٹس اپ ڈیٹ کیا ہے اس متعلق دیکھیں جو کل ہم نے قبر بتائی تھی لوگوں کو کہ یہاں سے پولیس لے کے روانہ ہو گئی تھی جوڈیشل امیسٹیٹ جہاں دعا زہرہ کے کیس زیر سمات ہے یعنی کہ دعا زہرہ نے میڈیکل بورڈ کے لیے نئی درخواست دی تھی آج ایک سو چونسٹ کا بیان بھی ریکارڈ کرنے کے لیے نئی درخواست دی اور دارالامان بھیجنے کی بھی جہاں دعا زہرہ نے درخواست دی تھی اسی کورٹ روم میں اسی جج کے پاس اسی جیوڈیشل امیسٹیٹ کے پاس جو ہے وہ سیند پولیس جو ہے وہ آرڈر لے کی گئی تھی جس میں سیند ہائی کورٹ کا آرڈر تھا اور ٹرائل کورٹ کا آرڈر تھا اس کے بعد میسٹیٹ صاحب نے وہ آرڈر دیکھے اس کے بعد پھر انہوں نے مختلف سوالات کیا اجازت نے تو انہوں نے کہا یہ لیں یعنی کہ پورا ہومورک کر کے جو ہے وہ سیند پولیس وہاں گئی تھی یعنی کہ آلہ سطح پر حکومتی لحاظ سے اور اس کے بعد پھر جبران ناصر صاحب نے آپ کے تھامنے جو دن رات ایک کر کے اس میں کیا ہے سیند ہائی کورٹ سے بھی آرڈر لیے انہوں نے ٹرائل کورٹ سے بھی آرڈر لیے اور بڑی جدو جاہد کی جو انہوں نے خاص طور پر فہد صدیقی ایڈوکیٹ ہیں اور اس کے لئے احمد شیر جڈ صاحب ہیں وہ لاہور میں موجود ہیں انہوں نے وہ بھی اس وقت موجود تھے جب یہ جو ہے وہ جوڈیسٹر مسٹیٹ کے سامنے یہ خط اور اس کے بعد پھر سیند ہائی کورٹ کے آرڈر رکھے گئے لیکن جوڈیسٹر مسٹیٹ صاحب نے پہلے تو دس منٹ کا ٹائم آگا کہ تھوڑی دیر مجھے ٹائم دیں میں اس پہ آرڈر کرتا ہوں یا دیکھتا ہوں معاملات کا جائزہ لے لوں اس کے بعد پھر ہمیں وہاں سے جو اطلاعات مل رہی ہیں بتایا گیا ہے کہ جوڈیسٹر مسٹیٹ صاحب نے کہا ہے کہ جو دسٹک جج ہوتے ہیں مطلب یعنی ہرزی لے کے ان سے یہ ان کے پاس لے جائیں اگر وہ مجھے مارک کریں گے کیس تو میں اس کو کیس کو سنوں گا یعنی کہ جو پولیس کی درخواست ہے اس کو کنسیڈر کروں گا جائزہ لوں گا اگر بنے گا تو میں اس پہ پھر فیصلہ دوں گا تو اس کے بعد اب جو ہے وہ پولیس کی ٹیم اور اس کے بعد پھر یہ وکلا کی ٹیم ہے لیگل پوری ٹیم ہے جس کو ہیڈ جیبران ناصر صاحب کر رہے ہیں وہ ٹیم پہنچی ہے ڈی جے کی کوٹ میں ڈیسٹک انسیسن جج کی کوٹ میں لاہور میں اور اس کے بعد پھر وہ جس جج کو مارک کریں گے ان اسی جج کو مارک کریں گے یا دوسرے کسی بھی جج کو مارک کریں گے تو اس کے بعد پھر کنسیڈر کرنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا لیکن خاص بات یہ ہے کہ یہ سارے کلیر آرڈر ہونے کے باوجود مطلب سندھائی کورٹ کا آرڈر آپ کے سامنے ایک ایک چیز ہم نے ریپورٹ کی ہے ٹرائل کورٹ کا گزشتہ روز کا آرڈر بھی ریپورٹ پر موجود ہے یہ بھی ہم نے کلیر کٹ جو ہے وہ ریپورٹ کیا ہے روڑے اٹکاتے ہیں کوئی غیر قانونی کام یا کہ غیر کم نہیں اگر کوئی ایسی درخواست جو صرف اور صرف روڑے اٹکانے کے لیے یا تاخیری حرب اسمال کرنے کے لیے درخواست دی جاتی ہے اس پہ اگر کوئی آرڈر کر دیتے ہیں اور جو قانونی طور پر یہاں سے سندھ کی عدالتوں سے جو آرڈر گئے ہوں اگر اس پہ عمل درامت نہیں کرتے ہیں تو ظاہرے پھر ان کی ساکھ کے اوپر بڑے سوالات اٹھیں گے یعنی کہ پھر وہ کوئی بھی ان کو جو معاف نہیں کرے گا اس معاملے کے لیے کہ جب آپ کے پاس کوئی جواز نہیں تھا لڑکی کو معا رکھنے کا جب آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا لڑکی کو معا رکھنے کا کسی اجنبی کی درخواست پہ آپ آرڈر کر دیتے ہیں کہ وہ جا کے اسے دوہزہر سے ملاقات بھی کر لے وقالت نامے بھی سائن کروالے کسی بچی اپنی جو مائنر ثابت ہو چکی ہے وہ جب درخواست دیتی ہے کہ اس کو دارل امان بھیجنا ہے تب بھی آپ آرڈر کر دیتے ہیں پھر جب بچی درخواست دیتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ ایک سو چونسر کے بیان کرانا ہے تب بھی آپ آرڈر کر دیتے ہیں پھر کوئی اگر جب وہ درخواست دیتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ میڈیکل کرانا ہے تب بھی آپ منظور کر لیتے ہیں آج ایک نیا شوشہ بھی تھوڑی دیر پہلے سامنے آیا ہے کہ بچی نے کہا کہ بہت سارے حقائق جو ہے میں عدالت کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں سنتے نہیں ہیں تو اس پہ پھر آپ کے اوپر جو عوام کیچڑ اچھا لے گی جو دنیا بھر سے یقین مانے میں اگر آپ کو ممالک کے نام لوں بہت سارے بھول بھی جائیں آپ خود بھی دیکھتے ہیں آپ کے لوگ کمنٹ سے بھی کرتے ہیں اسٹریلیا جرمنی ناروے یو ایس سے کانیڈا یو ایس سے پرتگال سے خاص طور پر انڈیا بنگلہ دیش افوانستان ملائشیا کئی ایسے ممالک کے یقین مانے جو روزانہ دیکھتے ہیں آپ ویڈیو اپلوڈ کریں گے فوراں دیکھیں گے میں کروں گا فوراں دیکھتے ہیں احمد شیر جٹ صاحب کرتے ہیں فوراں دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر شاید سکلائن صاحب کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں یعنی کہ جو لوگ واقعی ہی اس کیس میں کام کر رہے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار دیکھیں یہ اس کیس میں چونکہ ایک مثال بنا ہے اس کیس میں اس حد تک جدوجہد کی گئی تو اس کو اگر اس میں بھی اگر کوئی روڈے ہٹکانے والے یا کوئی ایسے لوچے لفنگے اگر کوئی اپنے اس کیس میں روڈے ہٹکانے یا تاخیر ہربے اسمال کرنے میں کام جاب ہو جائیں گے تو آپ بتائیں کہ پاکستان والے تو نراض ہوں گے جو پاکستانی ملک سے باہر ہیں یا غیر ملکی یعنی کہ دوسرے ممالک والے ان کیسز کو توجہ سے دیکھ رہے ہیں جب دو صوبوں کی عدالتیں آپ نے سامنے آ جائیں گی کہ ایک عدالت ایک صوبے کی کہتی ہے کہ بچی کو کراچی منتقل کرو مقدمہ یہاں کا ہے ٹرائل یہاں کا ہے ساری چیزیں یہاں کیے ٹرائل کوٹ آرڈر دیتی ہے جہاں ٹرائل زیر چلنا ہے کہ اس کا جہاں مدعی ملزم مقدمہ سب کچھ ہے تو اس کے باوجود بھی آپ نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر آپ وہ فیک قسم کی درخواست ہیں جب لوگ دیتے ہیں تو آپ ان پہ عمل درامت کر لیتے ہیں یہ تو دراما ہے وہ جو عورت ہے ان کا تو نہ رشتہ رشتہ داری ہے نہ کوئی تعلق ہے ان کی جرخواست منظور کی جاتی ہے اچھا دیکھیں عدالت میں جب درخواست دی جاتی ہے جمالی صاحب تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ دیکھیں بچی جو ہے اس کے شوہر کے ساتھ خوشگوار تعلقات نہیں ہیں لہٰذا اس کو شلٹر ہوم جانا چاہتی ہے اچھا یہی لوگ بیٹھ کے عدالتوں کا قانون کا ہمارے ریاستی اداروں کا بیٹھ کے مزاق اڑاتے ہیں دیکھا ہم نے کیسے چکمہ دیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پورا دن عدالتوں کے تقدس کی بات کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے ریاستی اداروں کی پولیس کی اپنے جو انسپیکٹر سے لے کے آج ہی تک اور اس کے بعد پھر ایک مشیرٹ سے لے کے چیف جسٹ تک ہم ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں آپ بلکل ہمارے ریاستی ادارے ہیں اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو ہماری ادلیہ کام کر رہی ہے تو پھر ان کی ساگھ کیا رہ جائے گی جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی کہ وہ خود درخواستیں جھوٹی لگواتے ہیں منگڑھ درخواستیں فیک قسم کے جو وہ کیسز وہاں عدالتوں میں لگوا رہے ہیں اس پر فیصلے بھی لے رہے ہیں اور ساتھ میں شام میں بیٹھ کے دوپہر میں بیٹھ کے یوٹیوب پہ سوچل میڈیا بیٹھ کے اس بات کا اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کیسا چکمہ دیا تو پھر یہ کھلوار نہیں تو اور کیا ہوگا اس پر کیا لوگ تنقید نہیں کریں گے مدب اور کیا رہ گیا آپ سوالات جنم لیتے ہیں کہ بھائی ایک جو ویلڈ درخواست ہے آپ وہ نہیں مانتے اور جو کوئی اننون بندے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں جی جی جیسے اگر ہم جنون جو ریپوٹنگ کرنے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم ان کے خلاف کیسز کریں گے رگڑے لگائیں بھائی لگا لیں ہم تو روز عدالتوں مانے والے ہم لاہور کی عدالتوں میں لگائیں گے عدالتیں ہیں تو ہمارے اڑنا بچھونا ہو گئی ہو کہ کئی اور بھیجتے ہیں تو ابھی بھی اس وقت بارش ہو رہی ہے اگر ہمیں کہہ ہیں کہ بارش کے اوپر آپ بیپر دے دو یا اس میں ایک لائیو ہیٹ دے دو تو ہمارے موہ سے خود بخود ہم نہیں ہمارے موہ سے خود بخود عدالت نکل جاتی ہے یعنی کہ عدالت ہم نے اس طرح اوڑنا بچھونا بنا لیے تو عدالتوں سے نام ڈرنے والے ہیں جو عدالتوں میں ہیں فیکٹس ہیں وہ ہم ریپورٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ریپورٹ کرتے رہیں گے کبھی بھی کسی صورت بھی جو ہے وہ ہم گھبرانے والے نہیں ہیں کسی نے اگر پیچھا کرنا ہے اغواہ کرا لینا ہے کسی بھی قسم کا نصان پہنچانا یہ مہدی علی قادمی صاحب کا کیس ہے اس کے لئے ہم نے بڑے بڑے کیس پہلے بھی ریپورٹ کیا ہوئے ہیں اور انشاءاللہ زندگی رہی تو ریپورٹ کرتے بھی رہ گئے بارش بھی تیز ہو رہی ہے صرف آخری سوال پوچھوں گا کہ اگر آج اجازت مل جاتی ہے میجسٹرٹ کے جانب سے یا وہاں کے عدالت کے جانب سے تو کب تک متوقع ہے کل بھی باہر پہنچی تھی اور رات تک جو ہماری گفتگو ہوتی رہی جو ہائی ایپ سے انہوں نے بڑے پیمانے پر ملاقاتیں کی ہیں اور یہ فیصلہ کل لیا گیا تھا سارے دساویزی اس کو شکل بھی دے دی تھی کہ ہر صورت بچی کو یہاں لانا ہے تو آج ہی کل پرسوں یا نہیں اگر ججز رہے ہیں یا کسی بیدارہ نے کوئی روڑا نہ اٹکایا تو فیصلے تو کلیر کٹ ہیں اور حکومتی سطح پر بھی فیصلے ہو چکے ہیں کلیر کٹ ساری چیز ہو چکی ہے اگر کوئی اس میں بیچ میں شیطان آدمی کو اگر روڑے اٹکاتا ہے تو الگ بات ہے باقی تو سارے فیصلے ہو چکے ہیں اس کو ہر صورت لانا بھی ہے اور آج ہی آ جائے گی اور اگر ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے تو آپ کو تین چار گھنٹے میں یہاں کراچی کے شیلٹر روم میں بچی ملے گی کوئی گھر توڑی لے کے جا رہے ہیں شیلٹر روم میں رکھنا ہے ابھی تو کیس کا فیصلہ ہونا ہے یہ تو بچی رہنے ہی کہا ہے بچی کو ہونا کہا ہے اور وہ بھی اس کی درخواست کی وجہ سے سارا کچھ ہوئے تو وہ تو عدالت نے اب فیصلہ دے دیا ہے اب جہاں بچی جو ہے وہ اس کی مرضی سے تو نہیں چھوڑا جا ساتا جب وہ مینہ ڈکلیئر ہو چکی ہے تو اس کے بعد پھر آپ میڈیکل کی یا جتنے بھی شوشے چھوڑیں تو وہ تو غیر قرونی ہوگے ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہد برسات بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو اس لئے ہم باہر ہی موجود ہیں بارشوں میں بھی ہم رپورٹ کر رہے ہیں دو آزارہ کیس کو اور اب اس کیس مطلق جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی کہ عدالت کے جانب سے کیا آڈر آتا ہے تو وہ بھی ہم آپ کو رپورٹ کریں گے ہم جتنے بھی رپورٹ کے رپورٹر ہوتے ہیں ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے وہ ہماری دلیہ پر ہمیں بھروسہ ہے امید ہے تو انشاءاللہ جتنے بھی کیسز ہوں اور جو بھی مظلوم ہوں ان کو ہمیشہ انصاف ہی ملتا ہے عدالتوں سے اس کیس سے مطلق جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اپنا بہت سارکھا لکھئے گا